میں اسلام علی کو امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کیا ہوں بہریٹ آن فیز ایٹ راول پنڈی میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں سیون پوائنٹ فائف مرلہ کا خوبصورت ڈیزائن میں تیار کردہ یہ ہاؤس جو کہ آویلیبل ہے مارکٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش بھی آویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ آویلیبل نہیں ہے دیکھنے والا سیرکیسٹ ہے کہ ویڈیو کانی لیے آپ پینڈ تک لاجبی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلول پین اور انٹیر ڈیزائنز کی تمام ڈیٹیل اسی ویڈیو کو دورانی شیئر کریں گے سیون پوائنٹ فائف مرلہ اس گھر کا سائز ہے پروکس جو ہے وہ پونے آٹ مرلہ ٹوٹل جو ہے وہ اس گھر کا سائز بنتا ہے خوبصورت اگر ایلیویشن کو اگر ہم ڈسکس کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن میں اس کی ایلیویشن کو ڈیزائن کیا گیا جس میں کمپلیٹلی جو ہے وہ راک وال کا استعمال کیا گیا اور میٹل کی ڈیزائن کردہ ہے اس کی خوبصورت گریلز ہیں ٹو سائیڈ کارنر یہ ہوس ہے آپ گھر کی لیفٹ سائیڈ چیک کر سکتے ہیں اور فرنٹ سائیڈ دونوں سائیڈ اوپن ہیں اور بلکل سامنے جو ہے وہ گھر کی بیک پہ جو ہے وہ گھر ہے اور گھر کے بلکل سامنے جو ہے وہ پارک ہے واکنگ ڈسٹنس پہ دو سے تین منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پہ جو ہے وہ پارک یہاں پہ موجود ہے اگر ہم اس کے بعد اس گھر کے بات کر لیں انٹیریئر کی اور فلور پہن کی تو فردر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں فائیف بیڈروم کی اکوموڈیشن دیزائن کی گئی ہے اس گھر کے اندر اور اگر ہم آسکنگ پرائز کی بات کریں تو اس گھر کے جو ڈیمانڈ ہے وہ تین کروڑ پچیس لاک ہے بڑھیں گے اس کے ڈیٹیل ٹور کی طرف تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا مینڈ ڈو ڈیزائن مل رہے جو کہ ایلیویشن کی تین کو فالو کرتے ہوئے وہ ڈیزائن کیا گیا سامنے جو ہے وہ پورچ کا ایریہ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی کلرز میں جو ہے وہ خوبصورت فلورنگ ہوئی ہوئی ہے لیفٹ آئیڈ والی وال کو جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جس میں جو ہے وہ موزیک ورک سے ماشاءاللہ اس میں لکھا گیا ہے لیفٹ سائٹ پہ اس کی گیلری سپیس ہے انڈرگاؤن یہاں پہ وارٹر ٹائنگ موجود ہے اور پانی کو اپلٹ کرنے کے لیے جو ہے وارٹر پامپ یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہے پارکنگ سپیس کو اگر ڈسکس کر لیں ویورز تو ایک بڑی جو ایسیو وی ہے وہ ایزیلی پارک ہو جائے گی اور اگر چھوٹی گاڑیاں آپ پارک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پہ ہیش بیک ایزیلی دو گاڑیاں ہیش بیک پارک ہو سکتی ہیں ایکسیس کو اگر ہم ڈسکس کر لیں تو لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ڈرائنگ روم کی ایکسیس ہے بلکل سامنے گھر کی مین انٹرنس ہے اور رائٹ سائٹ کے اگر ہم بات کریں تو فرس فلور کے لیے لیجا سے ایکسیس ڈیزائن کی گئی ہے پروپر ڈبل یونٹ یہ ہوس ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو مین جو ڈورز والی جگہ ہے ان کو وہ وڈ کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کیا گیا تو سب سے پہلے ہم اس کے ڈرائنگ روم کو ٹور کر لیتے ہیں انٹر ہوں گے اس کے خوبصورے ڈرائنگ روم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹو سائٹ وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے لیفٹ سائٹ پہ بھی وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے اور بلکل سامنے بھی جو ہے کیونکہ اس میں جو لیفٹ سائٹ ہے سٹریٹ موجود ہے سٹریٹ اینڈ کارنر ہاؤس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو اس لئے یہاں پہ وینٹیلیشن ہمیں میری ہے اگر یہ نارمل ہاؤس ہوتا ہے نارمل پلوٹ ہوتا تو یہاں پہ پھر وینڈو موجود نہیں ہوتی تو یہ ہو گیا اس کی وینٹیلیشن وینڈو لائٹ پرپلز کے لیے جی بہت زبردست چیز ہے نیچے فلورنگ اگر آپ دیکھیں گے تو خوبصورت کلر میں فلور کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا اس کا آپ اٹیج واشروم چیک کر سکتے ہیں بیسیکلی اسے آپ پاورڈر باتھروم کے پرپلز کے لیے بھی آپ اسے جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے یہ بیٹروم کے ساتھ بھی جو ہے وہ اٹیج واشروم ہے تو دونوں ایریاز کا جو ہے وہ یہ کامن واشروم ہے ڈرائنگ روم کی سپیس ہوں گی اب واپس ہم چلتے ہیں اس کے مین پورچ کی طرف اور مین ڈور سے ایکسیس لیں گے انٹر ہوں گے تو ہمیں سب سے پہلے گروش اس کی خوبصورت ٹی وی لاؤنج کی سپیس مل رہی ہے جسے بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا نیچے فلورنگ تھواؤٹ جو ہے وہ ٹائل کی ہے رائے فیڈ کے اگر ہم بات کریں تو آپ یہ سپیس کو چیک کر سکتے ہیں سٹیرز اوپر جو ہے وہ فرس فلور کے لیے موو ہو رہی ہیں پروپرہ الہیدہ یہاں پہ دور موجود ہے اور یہاں پہ اگر آپ پارٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ گلاس اورו�ڈ کی پارٹیشن کر کے دونوں یونٹس کو سپرٹ کر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کی خوبصورت میڈیا وال کو ڈسکس کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹی جو ہے وہ ووڈ کی ڈزائن کرتا ہے اس کی میڈیا وال ہے اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو ہیں وہ شےفز موجود ہیں جہاں پہ جو ہے وہ ڈیکیور کی جو ہیں وہ چیزیں یہاں پہ آویلیبل ہیں خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کو اگر ہم ڈسکس کریں تو گیورس آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل فین پلس فانوس یہاں پہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا سٹیرز کے نیچے اس پیس کو بڑے زبردست طریقے سے یوٹلائز کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تی شیپ میں جو ہے وہ وڈورک ہوا ہوئے اور باقی ساری شیلف کے آگے جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خوبصورت سٹیڈی کے لیے جو ہیں وہ بکس موجود ہیں یہ سٹیرز کے نیچے والی سپیس ہو گیا اور مزید بھی آپ جو ہے وہ اور یہاں پہ ڈیکور کی چیزیں ہیں یہاں پہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ رکھ کے اس سیلیے کو جو ہے وہ مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں ٹی وی لاؤنچ کے سپیس کے بعد اب ہم بڑھیں گے بلکل سامنے اس کے سیمی اوپن کچن کی طرف ساتھ میں جو ہے وہ اس کے ٹو بیڈ روم کی اکومنڈیشن موجود ہے سب سے پہلے ہم اس کا جو ہے سیمی اوپن کچن چیک کر لیتے ہیں جس میں آپ سب سے اوپر خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر رہے ہیں ہم اگر بات کریں اس کچن کی تھیم کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چوکلٹ کلر کا جو تھیم ہے وہ دیا گیا ہے اس کچن کو خوبصورت بنانے کے لیے انٹر ہوں گے تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی مائکرو ویو اور اوون کی یہاں پہ سپیس مل رہی ہے ساتھ میں اس کی ری کروکری کبر یہاں پہ اویلیبل ہے اس کے بعد نیچے اگر ہم فلورنگ کی بات کریں تو وڈن ٹیکچر میں جو ہے وہ ٹائل برک ہوا ہوا ہے اس کی فلورنگ کو لے کے یہ جو سپیس ہے یہ ریفریجیٹر کے لیے دبل دور ریفریجیٹر کے لیے یہاں پہ سپیس موجود ہے اگر ہم کاؤنٹر کی بات کریں تو کاؤنٹر پہ جو ہے وہ جیٹ بلیک گرین آئیٹ کا استعمال کیا گیا ہے برنر اویلیبل ہے بڑے سائز کا اوپر آپ اس کا خوبصورت رینجوٹ چیک کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین فینشنگ ہے اس کی کیبنٹس کی اس کے ڈراؤز بغیرہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جیٹ برس یہ سپیس ہوگی اس کی کیچن کی سنک سامنے آپ دیکھ لیں ساتھ میں جو ہے وہ آٹومیٹک یہاں پہ ڈالرز کمپنی کا جو ہے وہ آٹومیٹک یہاں پہ ڈالرز کمپنی کی واشن مشین موجود ہے فرنٹ لوڈ یہ واشن مشین ہے اس کی بیک سیٹ پہ ہم اس کی گیلری چیک کر لیتے ہیں گیزر یہاں پہ موجود ہے گیلری میں جو فلورنگ ہے وہ ماربل کی ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پہ الہیزہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں سپیس موجود ہے اس کی لانڈری کی کچن کے بعد بیورز آپ بیٹروم کی اکومڈیشن کی جانے بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا بیٹ فرسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں وینڈیلیشن وینڈو یہاں پہ موجود ہے اس بیٹروم کا آپ دیکھ سکتے ہیں کبرز کبرز کی سپیس میں نیچے کمپلیٹی جو ہے وہ ڈائل ورک ہوا ہوئے اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا آٹیل واشنوم آگے یہ وہی واشنوم ہے جو کہ اس کے ڈائل ورک کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹی اویلیبل ہے کموڈ یہاں پہ موجود ہے اور کیوبیکل ساور پہ استعمال کیا گیا ساتھ میں جو ہے وہ اس کا سیکنڈ بیٹروم آگے یہ بیٹروم بڑی سپیس کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے کمپیریٹیو لی فاس بیٹروم اس میں بھی ٹو سائٹ وینڈیلیشن وینڈو یہاں پہ موجود ہے سامنے آپ اس کے خوبصورت کبرز چیک کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا آٹیل ورک ہوا ہوئے شاورت سپیس خوبصورت ڈیزائن کی وینٹی یہاں پہ اویلیبل ہے اور آپ اس کا جو ہے وہ موڈ کی سپیس چیک کر شکتے ہیں وڈن ٹیکچر میں جو ہے وہ ٹائل ورک ہوا ہوئے ٹو بیٹروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ گراؤن فور کا ٹور کمپریٹ ہوتا ہے بڑھیں گے اس کے فرس فور کی جانب جی تیورس یہ اس کے اس کے فرس فور کی جانب جا رہی ہیں گرین آئٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس کے سٹیپس کو لے کے ہوئے اگر ہم بات کریں اس کے گریلز کی تو وڈ کی ڈیزائن کرتا ہے سالیڈ وڈ کی ڈیزائن کرتا ہے اس کی خوبصورت گریلز ہیں جی پھر سوپر فرس فور پہ آتے ہی جو ہے وہ ہمیں یہ اوپن سپیس مل رہی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لانچ پلس جو ہے وہ اوپن کچن کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا اوپر خوبصورت آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن چیک کر لیں جس میں فین پلس خوبصورت فانوس کا استعمال ہے اس سائٹ پہ میڈیا وال آپ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے وہ ٹیرس والی سائٹ پہ کھڑا ہوکے اس کا فلور پینٹ گائیڈ کروں گا یہ اس کا ٹیرس کا ایریا جی دیوئرس اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ کھڑا ہوکے فلور پینٹ گائیڈ کر دیتا ہوں سامنے ٹو بیڈروم کی اکومڈیشن موجود ہے اس ٹی وی لانچ میں اویلیبل ہو اور ایکسٹریم لیفٹ ہوتے ہیں تو ایک بیڈروم کی اکومڈیشن یہاں ہے ٹوٹل ٹری بیڈروم ہوگی اس کے فرس فلور پہ اور میرے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا خوبصورت یہاں پہ اوپن کیچن اویلیبل ہے کیچن کے اگر ہم بات کریں اس پر پیٹرن سیم ہوئی ہے گراؤنڈ فور والا گرنائٹ کا استعمال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سنگ سنگ کی اوپر وینٹیلیشن منڈو ہے اور اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ برنر اویلیبل ہے برنر کی اوپر آپ اس کا خوبصورت رینجوٹ چیک کر سکتے ہیں روپ ٹاپ کے لئے یہ سٹیرز آپ جیک سکتے ہیں موو ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے بیٹ فرسٹ ہم بیجٹ کریں گے جی یہ اس کا بیٹ روم فرسٹ ہے جس میں آپ جیک سکتے ہیں ٹو سائٹ وینٹیلیشن منڈو اس نے بھی موجود ہے خوبصورت کبرز یہاں پہ ڈیزائن کی گئیں گے اور ساتھ میں جو ہے میں اس کے اٹیچ واشنوں کی جانب بڑھوں گا شاور سپیس جی وہ اس کا بیٹ روم فرسٹ ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے سیکنڈ بیٹ روم کی جانب سیکنڈ بیٹ روم میں بھی ویورس گروپ سائٹ وینٹیلیشن منڈو مل رہی ہے دور کی بیگ سائٹ پہ کبرز آ گئی ہیں اس بیٹ روم کی ساتھ میں جو ہے وہ اس کا دیت واشنوں میں اس کے بعد میں اس کا لاسٹ اور تھرڈ بیٹ روم یہاں پہ موجود ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ وہی پیٹرن جو کہ گروپ سوٹ سے ٹریبل ہوتا آ رہا ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن رہا ہے وینٹیلیشن منڈو اس میں موجود ہے اور یہ اس کا جو ہے بیٹ کی جو وال آ لی ہے فنچٹ وال ساتھ میں جو ہے وہ اس بیٹ روم کی کبرز اسی کے اندر موجود ہیں اٹیٹ واشنوں واشنوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن کی اس کی وینٹی ہے ٹائل ورک ہوا ہوئے اس کی شاور سپیس یہاں پہ موجود ہے ٹری پیٹ روم کی اکومیڈیشن کے ساتھ فرسٹ وال کا بھی ٹور کمپلیٹ ہوتا ہے فائف بیٹ روم کی اکومیڈیشن کے ساتھ اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا آسکنگ پرائز میں نے آپ کو اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتائی کہ اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تین کرون پچیس لاکھ ہے سیون پوائنٹ فائف مرلا جو ہے وہ اس گھر کا ایریا ہے اپروکس پونے آٹھ مرلا بنتا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ یہ سکیٹ اینڈ کارنر ہاؤس ہے اس کا بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو لیفٹ سائٹ کو جتنے بھی لیفٹ سائٹ پر جتنی بھی سپیس بنتی ہے بیڈروم کی جتنی بھی ایریز کی ان سب کے ساتھ جو ہے وہ وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے ایکسٹرا تو اس میں ہوگا یہ کہ ہمیں سٹیٹ اینڈ کارنر کی وجہ سے جو ہے وہ وینٹیلیشن اور جو نیچر لائٹ ہے وہ ہمیں اس میں زیادہ مل جاتی ہے اوپر چھت پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ چپس کی ہے یہاں پہ سٹنگ سپیس دیزائن کی گئی ہے تھرورٹ جو ہے وہ فلورنگ چپس کی ہوئی ہوئی ہے اور سامنے ٹینکی موجود ہے کنکریٹ کی والز کی اگر ہم بات کریں بانڈری والز کو تو راک وال کے مدد سے جو ہے وہ کور کیا گیا یہ اس کا سیون کورٹر ہے اٹیچ واشروم کے ساتھ اور میں آپ کو پارک جو اس کا ہے وہ دکھا دیتا ہوں جو اس کے گھر کی بیک سائیڈ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو اگر اس امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو کارنلی آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ویڈی تک لیجازت دیجئے دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی